موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت مزیدار بیسن کی برفی بنانا سکھاؤں گی جسے آپ اپنے کسی بھی خوشی کے تحوار پر بنا سکیں گے یا اسے بنائیے اور رکھ لیجئے کوئی بھی مہمان آئے اسے سرف کر سکیں گے یا جب بھی میٹھے کی کریونگ ہو کھائیے اور انجوائے کیجئے گا اور یہ کئی دنوں تک خراب نہیں ہوگی خستہ برفی تیار ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں بیسن دو کپ اسے چھانکہ رکھ لیجئے گا اور دیسی گی ایک کپ سوجی ٹو ٹیبل سپون اور اس کا شیرہ بنانے کے لیے چینی ایک کپ پانی ہاف کپ الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون کیوڑا وارٹر ون ٹی سپون اور تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام یا جو بھی آپ لینا چاہیں کاجو پستے بادام یا ناریل آپ لے لیجئے گا اور اگر آپ اس میں زردہ رنگ یا ریڈ پوٹ کلر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی آپ کو ڈالنا ہے تو آپ لے لیجئے گا تو سب سے پہلے گھی گرم کریں اور اس میں بیسن اور سوجی ڈال کر بلکل ہلکی آنچ پر اس وقت تک پھونیں جب تک کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر ہلکا ہلکا براؤن ہونے لگے اور خیال رکھئے گا کہ بیسن کو تیز آنچ پر رکھ کر نہ بھونیے گا اور نہ ہی اس کا کلر ڈارک براؤن ہونے چاہیے کم از کم بیس منٹ بلکل اسے ہلکی آنچ پر بھوننے کے بعد آپ چولہ بند کر دیں اور اسے سائٹ پر رکھ دیں اس کے بعد اس کا شیرہ بنانے کے لیے پانی چینی اور کیورہ وٹر ڈال کر اس کا ایک تار کا شیرہ تیار کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو برطن گریز کر کے بادام بغیرہ چھڑک کر تیار کر کے رکھ لیجئے گا اور اس طرح سے گاڑا سا شیرہ تیار کر لیں اور اس طرح سے اس کی تارسی بننی چاہیے جب گاڑا سا شیرہ تیار ہو جائے تو آپ نے یہ شیرہ اور الائچی پاؤڈر بیسن میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے بیسن اور شیرہ مکس ہو جائے تو فوراں آپ نے گریز کی ہوئی ٹری میں شفٹ کر دینا ہے اگر آپ نے دیر کی تو یہ اسی برطن میں جمنا شروع ہو جائے گا تو پہلے میں یہ شیرہ بیسن میں ملا کر اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر فوراں ٹری میں شفٹ کر دوں گی پہلے آپ بیسن میں الائچی پاؤڈر ملا لیں اس کے بعد شیرہ ڈال کر ملا لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے آپ ٹری میں شفٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے پھیلا کر دبا دبا کر سیٹ کر لیں پھر فوراں embrace اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد آپ اسے کاٹ لیجئے گا کاٹنے کے بعد اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں بہترین بیسن کی برفی تیار ہے اور اب اسے میں سرونگڈش میں نکال لوں گی لیجئے بہت مزیدار اور خستہ بیسن کی برفی تیار ہے اسے آپ اپنے کسی بھی خوشی کے تہوار پر بنائیں یا اپنے لیے بنائیں اور انجائے کریں یا مہمانوں کو سرف کریں اور یہ کئی دنوں تک خراب نہیں ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے آیا جس کے کپڑے نہائید سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی مسافر ہو جو باہر سے آیا ہو اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس آنے والے کو پہچانتا تھا یعنی وہ اس علاقے کا نہیں تھا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے ان باتوں کو پہلے سے جانتا ہو پھر وہ شخص بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا یا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہے اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا پھر وہ شخص بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر احسان نہ کر سکو تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر وہ شخص بولا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علم تم سے زیادہ نہیں پھر اس شخص نے کہا مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے اور جو خالی ہاتھ اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھیگا دعاوں میں یاد رکھیگا اللہ حافظ